ارشد ندیم کی انگلنڈ میں کوہنی کی کامیاب سرجری پاکستان کے سٹار ایتھلیٹ کامن ویلتھ گیمز کے گولڈ میڈلیسٹ اولمپیان ارشد ندیم کی کیمبرج میں سرجری ہو گئی ہے ارشد ندیم کی کوہنی کی سرجری پاکستان نجاد آرثوپیڈک سرجن ڈاکٹر علی شیر باجوا نے کی جن کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم کو سنجیدہ نویت کی انجریز تھیں اگر ان کا بروقت علاج نہ کیا جاتا تو شاید ان کا کریئر قبل از وقت ختم ہو جاتا ڈاکٹر باجوا کا کہنا ہے کہ دو جگہ پر سرجری کرنا پڑی لیکن میں مکمل طور پر مطمئن ہوں ارشد وارئر ایتھلیٹ ہیں جل مکمل فٹ ہوں گے تاہم سرجری کے بعد ارشد ندیم کا ریہیب پروگرام شروع ہو گیا ہے ایک ہفتے تک ارشد ندیم ڈاکٹر علی شیر باجوا کی زیرنگرانی ریہیب کریں گے انگلینڈ سے واپسی پر ارشد ندیم لاہور میں اپنے کوچ سلمان بٹ کی زیرنگرانی بحالی پروگرام مکمل کریں گے واضح رہے کہ ارشد ندیم گزشتہ کچھ عرصہ سے کوہنی کی انجری میں تکلیف محسوس کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کومن ویلتھ گیمز میں شرکت کی اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا گزشتہ برز ٹوکیو اولمپک میں بھی ارشد ندیم کی کوہنی میں درد تھا اور وہ مقابلے سے دستبرداری کا سوچ رہے تھے لیکن پاکستان کے نامور سپورٹس فیزیشن جو پاکستانی دستے کے ہمراہ تھے کی انتھک کوششوں کے باعث انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا اور کئی پینل قوامی کھلاڑیوں سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہوئے پانچویں پوزیشن حاصل کی تھی علاج کے بعد ارشد ندیم ورلڈ ایتلیٹکس چیمپینشپ اور ایشین چیمپینشپ دو ہزار تئیس میں حصہ لیں گے